اسلام علیکم جو سارا ناوفیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست دیکھیں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے اور میرے درمیان ایک رابطہ ایک رشتہ جو بن گیا ہے یہ قائم رہے اور آپ سے میری خورتو اور کوشش کیجئے کہ جو پہلا آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ جب میری کوئی ویڈیو ہے تو آپ تک پہن سکے دیکھیں جب انگریز پاپ سبکونٹیننٹ میں آئے اور انہوں نے سبکونٹیننٹ پہ قبضہ کیا تو یہ پھر ایک بیوروکریسی کی خیپ لے گئے اور اس بیوروکریسی نے آکے یہاں پہ پاکستان کے جو بڑے بڑے نامور چودری ہیں اور جو عوام ہیں ان سب کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا جب انگریز یہاں سے گئے اور اپنی بیوروکریسی واپس لے کے گئے تو پھر اس بیوروکریسی کو انہوں نے کوئی نوکری نہیں دیا ان سب کو فارغ کر دیا اور جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی کی تربیت ہوئی ہے رول کرنے کے لیے سرب کرنے کے لیے نہیں گئی اور اس کے بعد انگریزوں نے سب کوٹنینٹ کے اوپر رول کیا تو ان کی بیوروکریسی بیوروکریسی بدقسمتی سے جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے وہ اسی بنیاد اور اسی قطوط کے اوپر اس کے ٹرینی ہوئی گئی ہے جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے وہ فور نٹ فور سرونگ دیئر فور رولنگ دی آر رولر دی کنسیلر دیمسلز آر رولر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں وہ سرویس کا کتنی مزے کی بات کہ جس ا boundary آدم جس قرار کو تر کریں گے دیتے ہیں کوئی کوئی لوڈ کریں تو ٹیکس دیتے ہیں پیٹرول خریدیں تو ٹیکس دیتے ہیں پانی پییں تو ٹیکس دیتے ہیں بجلی چلائیں تو ٹیکس دیتے ہیں روڈ کے اوپر چلیں تو ٹیکس دیتے ہیں قدم قدم پہ وہ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ٹیکس سارا کٹھاؤں کے کہا جاتا ہے بیروکریسی کے پاس اور بیروکریسی جو ہمارے پیسو سے سیلری لیتی ہے ہمارے پیسو سے زندگی گزارتی ہے ان کی آپ لیونگ دیکھیں ان کی کوٹھیاں بنگلے گاڑیا دیکھ لیں ان کے بچے اسی فیصد جو ویوروکریٹس ہیں اٹھارہ سے اوپر کے ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کے سٹیکس باہر ہیں تو ایسی ویوروکریسی وہ جو عوام کو اپنا غرام سمجھتی ہے اب اس کی ایک تازہ مثال ہے ہمارے ایک دوست ہیں نظیر احمد غازی صاحبی جسٹس ہیں بڑا نام ہے مذہبی حوالے سے ان کا بہت قد ہے وہ مذہبی حوالے سے ایک انتہائی موت برنام ہے ان کا ایک چینل ہے نظیر احمد غازی آفیش ہے اس پہ انہوں نے یہ جو ابھی پیچھلے دنوں ایک مسجد کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک قدہ کار اور قدہ کارہ نے شوٹ کیا اور وہاں پہ گانے فلم آئے گئے اس کے اوپر لیلوگ کیا گفتگو کی ہر درگمند پاکستانی نے کرنی تھی ہر غیرتمند مسلمان نے کرنی تھی ہمارا دن دکھا کہ مسجدوں میں اگر آپ گانے بجانے ہوگے تو پھر پیشے رہ کیا گیا یہ جو چودہ سال کی جدوجہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اس لیے تو نہیں تھی کہ مساجد کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ اس طرح کجر کھانا کھل گیا انہوں نے اس کے اوپر لیلوگ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے اطلاف ایکشن ہونا چاہیے تو یہ کونسی ایسی بری بات کی گیا جب انہوں نے یہ اس پر گفتگو کی تو اب آپ اندازہ کریں کہ ڈی جی او کا افتا ہے مخاری صاحب جو ہیں انہوں نے اسے اتنا پرسنل لیا کہ انہوں نے غازی صاحب کے خلاف ایک کمپینڈ شروع گیا کبھی پیمرہ میں مولوی بھیج رہے ہیں اپنے ذر خرید جو پیڑ ہیں منسلی لینے والے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں اللہ کا گھر ہے وہاں پہ اللہ کا نام پانچ وقت بلند ہوتا ہے ازان ہوتی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں بچوں کی تربیت ہوتی ہے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے بڑا کام ہو رہا ہے وہاں بھیج دیا ہے اس مسجد میں غمڑے اور انہوں نے جا کے وہاں چھکا صدق کمیزی کی کیا آپ آپ جاست مدینہ میں جو عوام کے ملازم ہیں جو عوام کی تنخواہوں میں پلتے ہیں وہ اس سطح پر چل جائیں گے چلے میرے جیسا ماتر گریب سا ٹوکرہ صافی ہوتا اور میرے خلاف وہ ایکشن کرتے تو بات بھی سمجھ آتی ہے ایک نام ہے ایک ریٹائر جج ہیں وہ اور پھر ان کا مذہب دین کی خدمت کے حوالے سے بہت بلند مقام ہے وہ پاکستان کی بہت بڑے چینل پر مذہب پروگرام کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے ان کی رائے اتھینٹک ہوتی ہے اور انتہائی مدلل نہ انہوں نے فرقہ واریت کرنی ہے نہ انہوں نے کسی کو گھالی دینی ہے بڑی محبت اور نرمی سے وہ محبت کا پرتیار کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ کہا کہ مسجد میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تو کیا غلط ہے اور اگر انہوں نے صحیح کہا تو پھر کیا ایک ڈی جی ڈو ٹکے کا ملازم ہمارے پیسو کا وہ اس طرح پر چل جائے گا کہ اپیابرہ میں بھی جائے گا وہ مہزد میں گھنڈے بھی بھیجے گا لیں میں بھی بول رہا ہوں اب میرے پاس بھی بھیجنے آپ تائر بخاری صاحب میں اسارانہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں میرا بھی گریوان پکڑ لیں میرے پاس بھی گھنڈے بھیجنے لیکن اس طرح بھیجنے سے حق کی آواز تو نہیں بند ہو سکتی اٹھارہ سال سے آپ ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا گیدر سنگی آپ کے پاس کیا آپ جناب علی ہیں ٹکے ہوئے تو میں وزیرا علی بزدار صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس بیروپریسی کو نکیل لانے آپ خود ایک شریف دھیمے آدمی ہیں تو آپ کے نیشے کے لوگ عصدہ تک بدماشی کریں اور آپ کے علمیں نہ ہو تو یہ تو بہت جیب سی بات ہے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ آئے ہیں آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں یا کتنے چیف سیکرٹری آکے اب تک د آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کام کے بڑے دھنی ہیں اور اپنے کام کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی اچھی ریپیوٹ ہے تو یہ نیچے آپ کے جو لوگیں یہ اس طرح کر رہے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے گا اور عوام صرف میں کہوں گا کہ حق کے ساتھ کھڑا نہ سکھیں ابھی محرم گیا ہے تو محرم کے اور پیغام کیا تھا یہی تو پیغام تھا کیا فرق تھا حضرت امام حسین آلی مقام میں اور جزید میں حضرت امام حسین سچائی وہ جھوٹ آپ دن وہ رات آپ حق وہ باطل